صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ہے جن پر پوری دین کی بنیاد ہے یاد رکھیں اگر ہم اس وقت مسلمان ہیں اس کی وجہ صحابہ ہے اگر ہم اس وقت کلمہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ صحابہ ہے ہم نبی کی رسالت کو مانتے ہیں اس کی وجہ صحابہ ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی وجہ صحابہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ صحابہ ہے ہم روزہ، زکاة، حج کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ صحابہ ہے اگر صحابہ نہ ہوں یاد رکھئے اس وقت نہ ہم اللہ کا نام لینا جانتے اور نہ ہم قرآن جانتے نہ نبی کی رسالت جانتے یہ اگر ہم اس وقت جو بھی جانتے اللہ کا نام بھی جانتے تو اس کی وجہ صحابہ ہے اگر صحابہ ہی نہ ہوں آپ خود دیکھئے اس کے لئے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزے بدر کے موقع پر جب ایک طرف کفار مکہ تھے دوسری طرف صحابہ کرام تھے جن کے پاس ہتھیار کچھ نہیں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی کیا کہ فرمایا کہ یا اللہ میرے پاس جتنے بھی اصحاب تھے جتنوں پر بھی میں نے اب تک محنت کی ہے ان سب کو میں لے کر آیا ہوں جو تین سو تیرہ ہے یا اللہ اگر آج یہ صحابہ نہ رہے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اب دیکھیں کہ صحابہ کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر اس وقت ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں اسلام کو جانتے ہیں مسلمان کہلانے کے لائق ہیں چہرے پر داری ہیں پگڑی ہیں لباس سنت کے مطابق ہیں ان سب کی بنیادیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائن جو دین کی بنیاد اور ستون جن پر اڑا ہوا ہے وہ صحابہ کرام ہے سب کی بنیاد اور 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 سب کی بن